بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو آخر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ حضرت عدریس علیہ السلام نے ایجاد کی اور وہ چیزیں آج بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کس جگہ پر پیدا ہوئے اور آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے رستے میں سب سے پہلے جہاد کیا کس طرح حضرت عدریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی قوم سے جہاد کیا اور ان کو قیدی بنایا حضرت عدریس علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس آسمان پر ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنے صحیفیں نازل فرمائے اور آپ کے کچھ اقوال حضرت عدریس علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونے کا خوبصورت واقعہ اور کیا آپ ابھی تک آسمانوں پر زندہ ہیں دوستو اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں حضرت عدریس علیہ السلام بابل کے شہر میں پیدا ہوئے پھر آپ ہجرت کر کے مصر چلے گئے حضرت عدریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے حضرت عدریس علیہ السلام گندمی رنگت مناسب قد گھنی داڑی اور خوبصورت چیرے والے انسان تھے آپ بہت زیادہ باوقار گفتگو کرتے خاموشی پسند اور چلتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی رکھتے تھے حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت عدریس علیہ السلام کو ملی تھی حضرت عادم علیہ السلام کا بیٹا کابیل جو اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد والدین کو چھوڑ کر یمن چلا گیا تھا اس نے وہاں جا کر فساد اور ظلم و زیادتی شروع کر دی حتیٰ کہ اس نے ایمان والوں کو ستانا شروع کر دیا تھا اور اس کی قوم نے آگ کو پوجھنا شروع کر دیا تھا ابلیس یعنی کہ شیطان جب اس نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اس نے یہ موقع غنیمت جانا اور انسانی بھیس میں کابیل کی قوم کے ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا پھر شیطان نے ان کی قوم کے اندر رہتے ہوئے ایک بانسری اجاد کی اور اس نے وہ بانسری بجانا شروع کر دی لوگوں کو اس بانسری کی آواز بہت زیادہ پسند آئی لوگ اس بانسری کی آواز سننے کے لیے شیطان کے اردگرد جمع ہو گئے پھر میلے کا ایک دن مقرر ہو گیا اس میں ہزار ہاں مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے ایستہ ایستہ یہ لوگ بڑھنے لگے اور ان لوگوں کا فساد بھی بڑھ گیا حضرت عدریس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ کابیل کی قوم کا فساد اور ظلم و زیادتی بڑھتا ہی جا رہا ہے ان کو سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جمع کیا اور ان کو جہاد کا حکم دیا معزز دوستو حضرت عدریس علیہ السلام نے اللہ کے رستے میں سب سے پہلے جہاد کیا حضرت عدریس علیہ السلام نے جہاد کے لیے ایک لشکر تیار کیا پھر اس لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ پیدل اور دوسرا حصہ سواروں پر مشتمل تھا چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام نے کابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی حق و باطل کے درمیان یہ زبردست مارکہ ہوا آخرکار حضرت عدریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ان لوگوں کو قیدی بنا لیا تھا حضرت عدریس علیہ السلام نے سب سے پہلے ترازو ایجاد کیا سب سے پہلے آپ نے جہاد کے لیے ہتھیار بنائے اور راہ خدا میں سب سے پہلے جہاد کیا حساب و کتاب اور نجوم کے علم میں غور و فکر کیا کلم سے لکھنا کپڑے سینہ سلے ہوئے کپڑے پہننا آپ ہی نے ایجاد کیے اور سب سے پہلے حضرت عدریس علیہ السلام نے کپڑے کو مابنے کا آلہ ایجاد کیا آپ سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس استعمال کرتے تھے معزز دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت عدریس علیہ السلام پر تیز صحیفیں نازل فرمائے تھے حضرت عدریس علیہ السلام نے اپنی قوم سے چند باتیں ارشاد فرمائی تھی اللہ کی ذات پر ایمان لانا توہید پر قائم رہنا صرف خالق کائنات کی عبادت کرنا آخرت کے آزاب سے بچنے کے لیے نیک عامال کرنا دنیا طلب نہ کرنا ہر معاملے میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا مقرر طریقے سے ہی عبادت کرنا ہر ماہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے رکھنا اللہ کی راہ میں جہاد جاری رکھنا زکاة ادا کرنا پاک صاف رہنا نشہ آور چیزوں سے بچنا قربانی میں اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرنا جہالت کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ علم میں کمال حاصل نہیں کر سکو گے اللہ کی یاد اور نیک عمل کیلئے اخلاص ضروری ہے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ نہ دوسروں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو اپنے بڑوں کا عدب کرو اللہ کی تعریف میں ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھو اور دوسروں کو عیش و آرام میں دیکھ کر حسد کبھی بھی نہ کرو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی رات چوتھے آسمان سے گزرے تو آپ کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئی حضرت عدریس علیہ السلام نے خوش آمدید سالے بھائی اور سالے نبی کے کلمات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا حضرت کابل اخبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام نے حضرت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ انہوں نے آپ کی حکم کی تعمیل کی روح قبض کر کے پھر اسے لوٹا دیا آپ زندہ ہو گئے پھر آپ نے فرمایا اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوفِ الائی زیادہ ہو آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو جہنم کے دروازے پر لے جایا گیا آپ نے مالک نامی فرشتہ جو جہنم کا دروغہ ہے اس سے فرمایا کہ دروازہ کھولو میں جہنم کے اوپر سے گزرنا چاہتا ہوں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ جہنم کے اوپر سے گزرے پھر آپ نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ وہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کو جنت کے پاس لے گئے آپ نے جنت کے دروازے کھولنے کا حکم ارشاد فرمایا تو آپ کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے آپ جنت میں تشریف لے گئے ملک الموت نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ چلیں زمین میں آپ اپنے مقام پر تشریف لے جائیں آپ نے فرمایا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے لہٰذا میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شخص کا جہنم پر سے گزر ہونا ہے لہٰذا میں جہنم پر سے گزر چکا ہوں اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں وہاں سے نکالا نہیں جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق یہاں سے مجھے نہیں نکالا جا سکتا حضرت عدریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا اے اسرائیل میرے بندے عدریس نے سب کام میری مرضی سے کیے انہیں یہیں رہنے دو معزز دوستو حضرت عدریس علیہ السلام آج بھی چوتھے آسمان پر جنت کے اندر زندہ ہیں معزز دوستو اس سے اگلی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع کریں گے دوستو اگر آپ کو حضرت عدریس علیہ السلام کا یہ واقعہ پسند آیا تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تب تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں